بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری بیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز اور دشت گردوں میں فیرنگ کا تبادلہ شدید فیرنگ کے نتیجے میں دو سیکورٹی اہلکار شہید کراچی میں مشتعل حجوم نے ٹیلیکام کمپنی کے دو ملازمین کو حلاق کر دیا کراچی میں ہی توہین مذہب کے الزام میں ایک خاتون گرفتار دیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں سیکورٹی فورسز اور دشت گردوں میں جھڑپ ہوئی ہے شدید فیرنگ کے نتیجے میں دو سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دیائی خان کے علاقے درازندہ میں سیکورٹی فورسز اور دشت گردوں کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ شہید ہونے والوں میں نائک ساجد حسین اور سپاہی محمد اسرار شامل ہیں سین کا تعلق خوشحاب سے اور چھبیس سالہ ستاہی محمد اسرار کا تعلق اٹک سے تھا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے کی کلرنس جاری ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سیکورٹی فورسز نے پشاور میں آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد حلاق کیا حلاق دہشت گرد سے اسلاح اور گولہ بارود برامد ہوا ہے سیکورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے مطنی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشن کیا آپریشن کے دوران دو سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فیرنگ کا تبادلہ ہوا فیرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد حلاق کر دیا گیا حلاق دہشت گرد سے اسلاح اور بارود برامد ہوا ہے جبکہ دہشت گردوں نے حسن خیل میں فوجی کانوائے پر فیرنگ کی پاک فوج کے کانوائے پر فیرنگ کرنے والے تین دہشت گرد مارے گئے فیرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے دو جوان بھی شہید ہوئے پاک فوج کے دستوں نے بروقت جوابی کاروائی کی جس کے نتیجے میں تین دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلاحہ گولہ بارود برامد ہوا مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں میں براہ راست ملویس تھے فیرنگ کے تبادلے میں لانسنا ایک محمد پناہ شہید ہوئے جن کی عمر تیس سال وہ جافر آباد کے رہائشی تھے ستاہی شنسلہ کی عمر چھتیس سال تھی اور وہ وزیرستان کے رہائشی تھے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن کیا گیا توہین مذہب کے الزام میں کراچی میں ایک خاتون گرفتار پولیس کے مطابق خاتون کی گرفتاری کے بعد بڑی تعداد میں مشتہل افراد بلال کالونی تھانے کے باہر جمع ہو کر مطالبہ کر رہے تھے کہ مذکورہ خاتون کو ان کے حوالے کیا جائے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پولیس نے ایک پتیس سالہ خاتون کو قرآن پاک جلانے کے الزام میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے یہ واقعہ زلوستی کراچی کے علاقے بلال کالونی تھانے کی حدود میں واقعہ نیو کراچی پانچ نمبر بسٹاپ پر پیش آیا بلال کالونی تھانے کی پولیس نے سرکاری مدیت میں خاتون کے خلاف تہوین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے خاتون کو گرفتار کر لیا خاتون کے خلاف تہوین مذہب کا مقدمہ درج کرانے والے بلال کالونی تھانے کے انسپیکٹر احمد نواز نے بتایا کہ یہ خاتون مسلمان ہے اس کا تعلق سندھ کے شہر تادسی ہے اور وہ خمیسہ گوٹ کی رہائشی ہیں ان کا شہر محنت مجدوری کرتا ہے احمد نواز کے مطابق یہ خاتون جمعیرات کو اپنے ساتھ قرآن پاک لائی اور پانچ نمبر بسٹاپ پر آ کر انہوں نے مقدس کتاب کو آب لگا دی جس سے چند اور آب کو نقصان پہنچا اس پر علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اطلاع ملنے پر بلال کالونی تھانے کی پولیس کچھ خواتین پولیس کے الہکاروں سمیت وہاں پہنچی اور خاتون کو گرفتار کر لیا احمد نواز کے مطابق خاتون کی گرفتاری کے بعد بڑی تعداد میں مشتہل افراد کالونی تھانے کے باہر جمع ہو کر مطالبہ کر رہے تھے کہ مسکوارہ خاتون کو ان کے حوالے کیا جائے بعد میں پولیس اور رینجر کی بھاری نفری نے مشتہل افراد کو وہاں سے ہٹا دیا سوشل میڈیا پر ویرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کو پکڑنے کے بعد وہاں جمع ہونے والے مشتہل افراد خاتون کو زندہ جلانا چاہتے تھے مگر ایک خاتون نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا کراچی میں ہی مشتہل حجوم نے ٹیلیکام کمپنی کے دو ملازمین کو مار دیا کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں ایک مشتہل حجوم نے ٹیلیکام انجینئر اور ان کے ڈرائیور کو تشدد کر کے مار دیا ہے پولیس کے مطابق مقام لوگوں نے انہیں بچوں کے اغواکار سمجھ کر تشدد کا نشانہ بنایا دونوں افراد کے لاشیں کئی گھنٹے سرک پر پڑی رہیں یہ پر تشدد واقعہ ڈاکس تھانے کی حدود میں مچھر کالونی بنگالی محلہ میں پیش آیا ایس ایس پی کے ماری فضا حسن جانوری کا کہنا ہے کہ دونوں ٹیلیکام کمپنی کے ملازم تھے اور یہاں سگنل چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ پسماندہ علاقہ ہے یہاں اچانک یہ افواہ پھیلائی گئے کہ یہ بچوں کو اغوا کر رہے تھے اور ایک حجوم نے ان پر حملہ کر دیا پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے ایسے چوٹ ڈاکس پرویز سلنگی کا کہنا ہے کہ مقتلین نے دو تین لوگوں سے راستہ پوچھا تھا جس کے بعد علاقے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ بچے اغوا کرنے والے لوگ ہیں وہاں ایک نوزوان نے بتایا کہ دونوں شخص سامنے کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے انہیں کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ تو وہ اڑ گئے ان کے پاس گاڑی میں تین بیک بھی تھے انہوں نے وہ بھی چیک نہیں کروائے جس پر عوام کو غصہ آ گیا جہاں دونوں افراد کو حلاق کیا گیا وہاں ایک مسجد اور مدرسہ اس سے آگے ٹی سی ایف کا سکول ہے اس علاقے کے ایک شخص نے بتایا کہ گیارہ بجے اس نے گلی میں دونوں لاشیں پڑی ہوئی دیکھیں اور پولیس ایک بجے کے قریب وہاں پہنچی ایک دوسرے جوان نے بتایا کہ یہاں پولیو ٹیم کے ساتھ موجود پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے لوگوں کو زخمی ان کے حوالے کرنے کے لئے کہا لیکن لوگ نہیں مارے جس وقت پولیس اہلکاروں نے فیرنگ بھی کی جس کے بعد لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا مقامی لوگوں کے مطابق ایک بجے کے قریب بھاری تعداد میں پولیس اور رینجر پہنچی جس کے بعد وہاں سے لاشیں اٹھائی گئیں دونوں اثرات ایک آلٹو کار میں سوار تھے جس کو جائے وکوہ سے تھوڑا دور جا کر نظر آتش کر دیا گیا ایک شہری نے بتایا کہ بچے گاڑی کو دھکیل کر اس کھلی جگہ پر لے گئے جہاں اسے جلایا گیا جہاں بحق ہونے والوں کی شناخت انجینئر ایمن جاوید اور ڈرائیور اسحاق پنہور کے نام سے ہوئی ہے اس واقعے کی کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں بارہ سے لے کر ستر سال تک عمر کے افراد یہاں تک کہ برکہ بوس خواتین بھی ان پر پتھر برساتے ہوئے اور تشدد کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ایک ویڈیو میں ایک نوزوان کی آواز آتی ہے کہ ان کے وجہ سے محلے والے سکون سے سو نہیں سکتے صحیح ہے یہ ٹھیک ہے دوبارہ اب ایسا کوئی نہیں سوچے گا ایک آواز آئی کہ مارو مارو جلاو جلاو تاکہ انہیں پتا چلے کہ بنگالی پاڑے میں آنے کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے قراجی پولیس ترجمان کے مطابق ڈاکس پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ ویڈیوز کی مدد سے نو اثرات کے نشاندہی بھی کی گئی ہے جن میں سے تین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہلاک ہونے والے انجینئر ایمن جاوید کے قزن آر ایف واری نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ستائیس سالہ جاوید علیہ کام میں انجینئر تھے وہ سائٹ ٹو سائٹ جاتے تھے اور سگنلز کی شکایات دور کرتے تھے سبوکو بھی کمپنی کی گاڑی میں شکایات پر مچھر کلونی پہنچے تھے جہاں انہوں نے راستہ پوچھا جس پر ان پر حملہ کر دیا گیا اور وہ جانبہ حق ہو گئے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افادی پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات